امریکہ پر پاکستان کی صفی ڈاکٹر اصد مجید خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر اس وقت دبل لوگ ڈاؤن کا شکار ہے کرونا وبا نے صورتحال کو مزید تشویش ناکھ بنا دیا امریکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر اصد مجید خان نے کہا کہ بے گناہ کشمیری گزشتہ نو ماہ سے لوگ ڈاؤن کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں موڈی سرکار نے بے گناہ کشمیری امام پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی انہوں نے کہا کہ کرونا وبا سے متعلق بی جے پینے سوشل میڈیا پر جھوٹی مہم کے ذریعے مسلم اکسیت کو مرد الزام ٹھہرانے کی مضبون کوشش کی موڈی سرکار ہندو وطہ کے فلسفے پر عمل پیرا ہے ڈاکٹر اصد مجید خان کا کہنا تھا کہ اس وقت بھارت میں تمام اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں موڈی سرکار کی غیر ذمہ دارانہ پولیسیوں کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے خطے میں امن کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں اس سے قبل پاکستانی صفیر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آج برادری مقبوضہ کشمیر کو متنازر علاقہ تسلیم کرتی ہے سلامتی کانسل کی قراردات نے کشمیر میں رائے شماری کا کہا گیا بھارت نے سلامتی کانسل کی قرارداتوں کی خلافتی کی ہے پاکستان کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تشویش لاحق ہے